شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نعیم زبیدی سے خبریں سنیے پہلے خاص خاص خبریں وزیراعظم نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر کے آئندہ دورہ پاکستان سے دونوں قلقوں کے درمیان کثیر جہتی دو طرف تعلقات کے فروح میں مدد ملے کی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیقاف نے آج لاہور میں مذاکرات کے دوران مسائل حل کر لیے ہیں وزیر خارج نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے گدشتہ چھ ماہ کے دوران مقبوضہ وادی کی معیشت کو دو ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے اور آج راولپنڈی میں پہلے کرکیٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک اننگز اور چوالیس رنز سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے آئندہ دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی دو طرف تعلقات کے فروغ میں مدد ملے کی وہ آج سے پہر اسلام واد میں آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس میں دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا کیا عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات قائم ہیں اور دونوں ملکوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی غیر متزلزل حمایت پر ترک قیادت کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے اقتصادی امور کے وزیر محمد حماد ازرکو درگی کے صدر کے دورے میں تیپانے والے دو طرفہ معایدوں پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کی وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیقاف کے درمیان اتحاد جاری رہے گا کیونکہ تمام مسائل خوش اسلوبی سے حل کر لیے گئے ہیں آج لاہور میں پاکستان مسلم لیقاف کی قیادت سے ملاقات کے بعد صاحب نے اسے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ تمام فیصلے باہمی مشابرت سے کیا جائیں گے پنجاب اسمبلی کی سپیکر اور پاکستان مسلم لیقاف کی رانما چودری پرویس لائی نے اس موقع پر کہا کہ ان کی جماعت کو وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور حکومت کے ساتھ مسائل حل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد کو آئندہ انتخابات تک برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے چودری پرویس لائی نے کہا کہ ہم ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے باہمی مشابرت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس سے پہلے پرویس خطک شفقت محمود اور اسد عمر پر مشتمل حکومتی کمیٹی نے پاکستان مسلم لیقاف کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کی اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا اعتراض و نشیات کی معاون خصوصی فردوس عاشق آبان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو عوام کو درپیش مسائل کا مکمل ادراک ہے آج مختلف ٹوئٹس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے انہوں نے کہا کہ قومی ادارے ملک کی طاقت ہیں اور وزیراعظم عمران خان قوم کے نمائندہ ہیں فردوس عاشق آبان نے کہا کہ عوام اس حقیقت سے بہت خوبی آگاہ ہے کہ اس بے اختلاف کا بائی بیلہ ان کو ریلیف کی فراہمی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفات کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں کی ناقص پالیشیوں کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے اور جن لوگوں نے ملک کو مقروض کیا وہ اب خود کو عوام کا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے گدشتہ سال پانچ اگست کو کیے گئی ایک طرفہ اقتعامات مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف فرضی ہے انہوں نے یہ بات آج کراچی میں ایوان حیثنت و تجارت کے وفاق کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیراعظم خارجے نے کہا کہ مقروضہ کشمیر میں غیر قانونی بھارتی اقتعامات سے مقروضہ واضح کی معاشی حالت بھی تباہ کر دی ہے واضح میں معیشت کو دو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور چار لاکھ افراد بے روزکار ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مقروضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے عالمی برادری اس سے بخوبی آگاہ ہے صحت کے معامل خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان کرونا وارث سے مقابلے کے لیے چین کے ساتھ کڑا ہے پاکستان میں چین کے سفیر یاو جنگ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی معامل خصوصی نے کہا کہ چین میں پاکستانی طلبہ ہمارے بچی ہیں اور ہم ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے چینی سفیر یاو جنگ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو اس وارث کے متعلق تمام ممکنہ معلومات فراہم کی جائیں گی افغانستان کے صوبوں بلخ اور مشرقی خوست میں آج مختلف کاروائیوں کے دوران پیتیس عسقریت پسندوں کو ہلاک اور چار کو گرفت تار کر لیا گیا ادھر شمالی صوبے قندوس کے زلہ خانباد میں کاروائی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت سترہ مغمیوں کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے راولپنڈی میں پہلے کرکے ٹیسٹ میں پاکستان نے آج بنگلہ دیش کو ایک اننگز اور چمالی سرنس سے شکست دے کر دو میچوں کی سیریز میں ایک سے بر سے برطری حاصل کر لی نسیم شاہ کو میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا انہوں نے دوسری اننگز میں چار وکٹیں حاصل کی سکور یہ رہا بنگلہ دیش دو سو تین تیس اور ایک سو اٹسٹ رنس پاکستان چار سو پین پالیس رنس دوسرا ٹیسٹ پانچ اپریل سے کراچی میں کھلا جائے گا اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیونگ بھی ملاحظہ کیجئے